چلو جی اےو ککڑے جیکو پکڑین دے پکڑین دے چھوڑا دی بیخ نکل گئی ہے ہوئے ہوئے اوکھا کام میں توبہ السلام علیکم خواتین و حضرات شپیک ٹی وی کی طرف سے آپ کا میز بار ہے جس اکبر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس ٹائم میں ہوں شاہ اللہ دیتا گاؤں اسلامباد کے بلکل قریب ہی ایک گاؤں ہے اور آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں بہت ہی ایک سپیشل چیز جس کا نام ہے صوبت اب صوبت بنتی کیسے ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ زراندر چلتے ہیں اور پھر اس کو پورا سکریچ سے کام کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ڈاک صاحب سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب کیا صاحب کیا حال کیا پلان ہے جی اب اس ٹائم صوبت بیسیکلی یہ ہماری تردیشنل ڈش ہے ڈیر ایس مل خان کی ٹھیک ہے اور اس کی تحصیل ہے کلاچی صحیح بیسیکلی وہاں کی یہ ڈش ہے لیکن یہ اتنی پاپولر ہوئی کہ یہ ڈیر ایس مل خان سے لے کے پنجاب کی طرف تونسہ شریف تونسہ شریف سے لے کے ڈیر ایسی خان تک یہ کھائی جاتی ہے اور کے پی کے کی طرف آپ آئے ہیں لکی مروت اور بنو تک وہاں لوگ اس کو پینڈا کہتے ہیں پشتوں میں اس کو پینڈا کہتے ہیں اور ہماری جو سرائکی ہے اس میں اس کو ہم صوبت کہتے ہیں تو بھی سکریچ سے صوبت بنے گی ککڑ شکڑ پھڑنے نہیں ہلے ککڑ بھی پیچھے ہی ہے ککڑ کے لیے ہم نے ٹیم برابر کی ہوئی ہے جی یہ جی ہواڑی پوری اس ٹیم کھڑی ہے اور سو روپے اینام چل رہا ہے ان پر کتنے اینام چل رہا ہے سو روپے اینام جو ککڑ پکڑے گا کتنے پکڑے گا دو کم از کم پکڑیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں بائی جان ٹانین آلویں پھڑے جانے او ایک تو گیا او او اے او اے او او اہ او 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 این haha ان humble! اے این بہتیار کے لئے او اے او او بتاک او ایک یہ اب تک بکڑا گیا بہے چلو جی بائی کا دوسر پہ پکا مرگی او اے ککڑ پڑنا بھای چلو جی چلو جی چلو جی ریس ہے ریس ہے سارا آپ کو ہدا ہے کہ چلو جی ریس ہے نہیں نہیں دو نہیں دو نہیں چلو میں بتاتا ہوں کونسا پکڑا گیا بھئی پکڑا گیا مرکی ہے مرکی ہے مرکی ہے چھوڑ دو بھئی یار میری بات سرو بھائی جن میں بتاتا ہوں رکے یہ مرکی ہے یہ مرکی ہے وہ دوسری سائیڈ اس کو چھوڑ دے اور وہ بھائی پکڑے کے دکھائے گا وہ تین دفعہ گرہ ہے چلو بھائی وہ گسا گسا کر گیا یہ مرکی ہے وہ بھائی ہے چلو جی یہ بھائی کے لئے بڑا چیلنج ہوگا ہے تین دفعہ گرہ ہے اس کو پکڑتے بھی نہیں خوٹے میں سے نہیں پکڑنا خوٹے میں سے نہیں پکڑنا چھوڑ دے تکار چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے یہ پینجلیں کے باہر سے پکڑے کی دکھائے مجھے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے یہ ہکو پکڑے نہیں اس کی صحبت کھانے کا بہت مزا ہے یہ بھائی گیا یہ ہے ہیوی اٹیک ہوئے باز بھائی بہت ہی مطلب میں سے پکڑ نہیں ہے پتیلے میں سے بھی یہ بہت ہی تیز ککڑ ہے اللہ آپ کو نصیب کرے اور انشاءاللہ بھی اس کو ہم زبا کریں گے جی اچھا بھائی ککڑ ساڈا پڑیا گیا ہے اور ککڑ پکڑ نہیں ایک مشکل کام ہو گیا تھا کھاتے ہو بھائی صوبت کیسی لگتی ہے زبردست یہ جو صوبت ہے نا جی بیسی کلی یہ ایک یرانے کا ناس کیونکہ ایک پلیٹ میں چار بندے پانچ بندے بیٹھ کے کھائیں نا تو اس میں یرانہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ کا پردہ ہوتا ہے کہ کتنا کون کیا کھا رہا ہے اس میں پتہ نہیں چلتا ہے اسی لیے ہی بنائی گئی تھی کہ پرانے زمانے میں کچھ لوگ مزدور لوگ ہوتے تھے تو کوئی روٹی لاتا تھا تو کوئی سالن لاتا تھا تو کوئی کچھ لاتا تھا وہ ایک پرات میں ڈال کے نا وہ ہر بندے کا پردہ رکھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی دو روٹی ہیں تو میری چار ہیں وہ اکٹھے کر کے مزدور لوگ بیٹھ کے یا فصلے جب کٹتی تھیں تو وہ اس ٹائم پہ یہ بیٹھ کے کھایا جاتا تھا ابھی وہی پہلے انہوں نے دیسی گھی ڈالا پھر پیاز ڈالے ایک سائیڈ پہ وہ کام ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ صوبت کا کوئی مسالہ تیار ہو رہا ہے اور سارا وہ سامنے بیٹھ کے اس مسالے کو بنا رہے اچھا صوبت دے بارے چھے حمزہ بھائی تاؤکمہ ایک بئی شہر ہے سے بڑی انٹرسٹنگ دیر اسمیل خان دیویج جی میں ڈاکٹر صاحب ہونی گال کیتی ہے من زیادہ ڈالی کوئی مسساسی دیویجں رہے ہیں کوئی مسساس عیوبر نے اس مسوی مسساسیہ کی رہے ہیں انیس براہ ہونکو نے اس مسئلے کی ڈیش کے رہے ہیں اور اس مسئلے کیوری کریے ہیں ڈل forgotten کی سیکھ بیٹھ کے کے لیے والقے در رہا ہے سکتے ہیں یہ پیزہ ہے برگرز ہیں دیر اسمائل خان دیویج ٹریٹ دانا صحبت ہے اے او ککڑے جیکو پکڑیندے پکڑیندے چھوڑا دی بیخ نکل گئی ہے بہت ہے میں ٹھیک میں یہ مطلب میں جلدی سک سکتا ہے سرائی کی یہ آگیا جی سپیشل مسالہ تمائٹروں کے بعد جو کہ اس کو بھی کوٹ کے بنائے یہاں پہ اور کیا ہی خشبویں اس مسالے کی بھئی لیکن سب ادھر گاؤں والے نہیں کٹھے ہو جائے خشبو سون کے پھر کنو کنو کھا ہوں گے سارا سارا کھا ہوں گے اچھے اتنا کوئی ہے بھی دھواں خیر جی یہ ابھی ہمارے مسالے شسالے ریڈی ہے اور یہ آگیا ہمارا جو دو ککڑ جنہاں اسی پھڑے آئے ایک تر بڑی مشکل پھڑے آگیا اسی ساڑے کو لوں خیر بھا جی حکم کی ہے جی سر بسم اللہ کرو بسم اللہ کریے جی آہ چلو جی آلہ اوکھا کام میں توبہ یہ میرا خیال ہے دو منٹ بندہ یہاں کھڑا ہوکے اس کے بعد کوئی بھی ایکٹنگ کرتے ہیں اوہ جی کیا بات ہے دیکھو زر پیس دیکھو شاک دیکھیں زر اس کی تھائی دیکھیں زر تھائی چیک کریں کیا بات ہے اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پیس ہوں گے لیکن یہ اچھے خاص سے لیتھل پیس ہے کہ ایک بندے نے اگر ایک پیس لے لیا ہے جمبو جچ میں جی ایک پیس اے دے ہوتے مسالہ شسالہ پاک ہے چیک کر رہے ہیں پکا کر رہے ہیں جی میں پلائٹ نہیں اپنے نام کریدہ کہ اے میرا ہے کیا دھوئے اڑ رہے ہیں خوبصورت تقریبا بھئی ہم لوگ اس کے بعد بیٹھ گئے اور کھانے شاہ نے پکتے رہے اور ابھی ڈیڑھ گھنٹہ آل موسٹ ہو چکا ہے اس بات کو ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے ہو گئے کہ وہ ہماری صوبت والا پروسس جو ہے وہ پکنے میں گزر رہا تھا اور ہم بیٹھے تھے اس طرح کی انتظار میں کہ کھانا بنے اب ایک خبر آئی ہے اڑتی اڑتی تو محول آن ہو گیا یہاں بے جی صوبت کا سین پول آن ہے یہ وہ مانا ہے مانا مانا تو پنجابی بھی ہو جائے گے مانا جو روٹی اس کے اوپر بنتی ہے روٹی بننے کے بعد اب یہ اس کو بڑے بڑے پرات یا کنڈا اس کے اندر یہ اس کو توڑ رہے ہیں اس کے پیسز کار رہے ہیں یہ ایک پرات کے اندر کتنی روٹیاں آ جاتی ہوں گی یہ تقریباً بیس سے بائیس ایک پرات میں بیس بائیس روٹیاں یہ کیونکہ یہ بہت پتلی ہوتی ہے یہ بہت پتلی ہے یہ بہت پتلی ہے یہ یہ دیکھیں روٹی پر روٹی ٹوٹ رہی ہے یہ کیا ہو رہا جی اس طرح یہ بہت پتلی ہے ہوئے 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 تقریباً دو گھنٹے پکے ہوئے ککڑز جیڑے پچدے پھر دے سی اچھا بھئی اس طرف تو بھائی روٹیاں توڑ توڑ کے پرات اپنی فل کر رہے ہیں اور اس طرف کیا ہے جی اس طرف یہ ہمارا رہیتا ہے ٹھیک ہے ٹردیشنل رہیتا یہ ہمارا ایک ٹردیشنل چکنی ہے جو ہم ٹماتروں کے ساتھ بناتے ہیں لیکن ٹرماتر جلا کے اور اب ہمارا سب سے مین پروسس جس کے اندر جو ہمارا دیسی مرگا تیار ہوئے یہ چیک کر رہے ہیں آپ تین پراتیں روٹی کی وہ پوری تیار ہیں اور اس طرف بہترین قسم کا پتلے شوربے والا دیسی مرگا کیا بات ہے اکبالو صاحب زبردہ یہ جو روٹی ہے اس کو پی لے گی ہے ہمزبہ خوشبو کیسی ہے بہترین اور اب آئے گی جی ہماری سب سے مین چیز یہ آیا بڑے بڑے پیسز دیسی مرگے کے سہی بہترین قسم کا گل چکائیے بلکل سارے جس طرح سے یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک پراتوں کا جو سین دیکھنے میں وہ اتنا سیٹسفائنگ سین ہے یہ کہ انہوں نے اس کے اندر وہ پہلے روٹیاں مانا ڈال کے پھر اس کو اس طرح توڑ پوڑ کے اس کے اوپر شوربے لگا کے پھر اس کے اوپر تری کے تڑکے لگا کے پھر اب اس کے اوپر جو ہے وہ دیسی چکن ایڈ ہو رہا ہے اور وہ ایک دیرہ اسماعیل خان کی جو دیش ہے وہ وہ وہاں کی ایک یونیک چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے اس طرح سے اس طریقے سے اور اس کوپسورتی سے بنتی بھی میں نے شاید پہلے یہ نہیں دیکھی بھی صوبت اس طرح اب کیا ہے جی اب یہ گوشت کے اوپر آئے گی تھوڑی تھوڑی سوڑی سی طریق اچھا بی جی ہمارے صوبت کے تھال جو ہیں وہ تیار ہو چکے اور اچھا خاص ہے یہ مرکل کوئی پانچ چھے کلو کا تو ہے کیا خوشبویاں آرہی ہیں مرکل ایک ایک چکو تو باہر چلے نا آجو 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 میں کہتا ہوں پورا ایک محول ہے صوبت کا اور ابھی میں چکر ہوتی نا صوبت میرے موہ پہ ہو بھائی جان صوبت ہمارے پاس آ چکی ہے اور کوئی لیتھل قسم کی یہ آپ چک کرو اتنا ہے ایس کا تھال ہے اچھا جی یہ تو ہمارے پاس آگی ہے سپل رائتا رائتا ہے اس میں پیاز ہیں اور اوپر دھنیا وغیرہ ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے جی یہ مجھے بتائیں یہ جی ٹماٹروں کو بھونا گیا ہے ٹھیک ہے پھر ان کو ہم نے دوری ڈنڈے میں اس کو بالکل میش کیا گیا ہے اچھا اور اس میں پیاز اور دھنیا ٹھیک ہے اور سبز میراج وہ ایڈ کی ہے ایکزیکٹلی اور اس میں تھوڑا سا دائی اور لیمن اچھا مطلب پوری ریسیپی اچھا اب مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ اس کو تمیز سے کھانا ہے یہ بتتمیزی سے کھائیں گے اتنا مزا آئے گا اور میرے خلق خوبصورتیوں کو تھوڑا سائیڈ پہ کیا جائیں گے ہاں جی اور سنٹر میں لیمو بے شک آپ تھوڑا سا ڈال لیں اچھا لیمو جیمو بیچ میں کافی انہوں نے سجائے ہیں یہ آئے جی ہمارا دیسی مردہ اوئی کیا آپ گلا ہوئے یہ سار اور بیچ میں سے ہم اٹھائیں گے صوبت ہاں جی اور اس کو پھر آپ بائٹھیں اچھا جی تو یہ میرے لیے میں تھوڑا اور چاہتا ہوں اس کو کہ اس کے اوپر سوپی ہوئی ہے کافی زیادہ کامی پرلی سیڈ یہ چیک کرو اس کے اوپر ہم اور جو اپنا شوڑ بے وہ ڈالیں گے جو مزا اس کے اندر لیمو ایڈ کر رہا اس کے اوپر چھڑکنے کے بعد اور ساتھ پیاز ہم نے توڑنا ادھر سے دیسی مرگا اور فل گلا ہوا دیسی مرگا اور باس ہاتھ بیچ میں اور اس کو اکٹھا کرنے کے اس میں چلو جی یہ آپ کھوڑا ستشکلیں ٹھیک ہے اکی ہو گیا اکی ہو گیا ام اصل گیم یہ تو وہ ہے کہ مطبع آپ اکٹھا کر کے اس کو کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اگزیکٹلی سمجھ نہیں اپنا بندے پیاز یا زیاد کر کے اس لیے ہی کھایا جاتا ہے ایک اسی کا پتہ نہ جلے کہ کون کتنا کھاتا ہے اس لیے کھٹا کھایا جاتا ہے اس کو پساعت میں تیسٹ کریں اس کو بھی تیسٹ کریں مجھے یہ بڑی پساند ہے بھائی جن یہ سوبت کے جو ماسٹر شیف ہیں اور کیا بہترین مزیدار چیز ہونا ہے یہ آپ نے مطلب اس کا ایک تو فیل ہو رہا ہے کہ بہت لائٹ سی ایک چیز آپ کھا رہے ہو لیکن میٹ اور ایک روٹی بریڈ میکس کافی ڈیفرنٹ فلیورز ہیں اور اس کے بعد یہ جو چٹنی انہوں نے بنا چھوڑی ہے اس کا ہو سکتا ہے میں ان سے ریسپی لوں اگر انہوں نے دے دی دے دے دی؟ انشاءاللہ سر جو مزید ہے کہ اس کو تازہ تازہ اس کے اوپر ایسے ڈال کے وہ والا نوالا اپنا گیلہ کر کے اٹھا گیا میں فین ہو گیا ہوں کیا بات ہے اسلام آباد میں کمرشل اس طرح کی صحبت کا ہی نہیں ملتی یہ جو بلکل یہ گھر کی دیر اسمایل خان جا کے کہاں یہ چیز ہو گی جو آپ یہاں پر کھا دیں ایک بائٹ کھانے کے بعد اس کے بعد لوازمات اس کے ساتھ مزے آرہے ہیں اس کی اصل گیم ہے اور جس طرح کوئٹا میں میری فیورٹ چیز ہے بکرہ آپ کے سامنے کھول دیتے ہیں یہ تقریبا ایک محول دے رہی ہے جہاں مرضی ہاتھ ڈالو اور کھا جو حمدہ بھائی کو تو شکت مزید کر رہی ہے ویسے جیسے ڈیرہ والوں کو اور ہمارے سارے پتھان بھائیوں کو کرتی ہے تو اب حمزہ بھائی کو ہم ڈیرہ اسمال خان بھی لے چلیں اب یہ اگلی خواہش ہوگی ہے کہ اگر میں ڈیرہ اسمال خان آؤں تو مٹن کی صوبت کھائیں سوبت کا جو یہاں پہ حال کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ایک تھال میں بائیس روٹیاں تھی اور یہ روٹی سادہ روٹی کے سائز سے دبل ہے تقریباً دبل ٹرپل لیکن پتلی ہے بائیس روٹیاں اور ماشاءاللہ بائیس روٹیاں ادھر میں جیتگیاں جی تاڑے کو لوں ہرانا کہ میں پہلی باری کھا دیا لیکن میرے والا تھال تسی ویکھو تقریباً کھالی ہو چکے یار ہم نے تو صوبت کھائی اور ایسی کھائی کہ پھر بس کھائی ہم پوچھیں گے بوٹا جی سے بوٹا جی دون کیا حال ہے مجھے تو بہت اچھے لگی میں پہلی بار کھائی مزا آگیا بہت مزا آگیا اوہ کیا بات ہے میں نے کہا آج بوٹا جی نے پستولن چھوڑ کے کھانے پہ بھی دھیان دیا تو کیا بات ہے خیر جی مزاق کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنی ایک بہترین صوبت کھلائی اور زندگی میں پہلی بار میں نے صوبت کھائی اور شکر اچھی ملی اب انشاءاللہ دیرہ اسماعیل خان میں ہوں گا تو پھر دوبارہ سے صوبت ٹرائی کریں گے تو سپیشل ٹینکس ٹو مہمان میں زبان خیر جی اس ویڈیو کے ہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو مست لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی لئے کریں بھائیوں کو دعاوں میں یاد رکھنا انسٹرگرام پہ فالو مستہ اللہ حافظ